ہلو نمشکار میں ہوں دیپک اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ایس کے ٹاکس تو بگ بوس او ٹی ٹی سیزن 3 کا گرینڈ فینالے ہو چکا ہے جس میں کی مادہ مقبول کے ہاتھ میں ٹرافی آ چکی ہے اور جو ایکسائیٹمنٹ میں نے کچھ ریلز وغیرہ میں دیکھا یہ مادہ مقبول ٹرافی کو دیکھ کر کے کم آن بی بی کم ٹو می کم ٹو می بھائی اتنا زیادہ شوف یا اتنا ڈراما تو روئی شرمان نے بھی ورلڈ کپ کی ٹرافی ریسیب کرتے ٹائم نہیں کرا ہوگا جتنا کہ ایک نلی سی ٹرافی کو اٹھانے کے لیے کم ٹو می بھوڑ جائے سر آ جہاں میرے کہنے کا ایک ہی مطلب ہے کہ یہ جو مادہ مقبول جو ایک پیشن دکھا رہی تھی اگر واقعی میں اس نے یہ ٹرافی لڑ جھگڑ کے ارن کی ہوتی تو یہ پیشن یہ کم ٹو می سمجھ میں آتا لیکن جیسا کہ رنویر شوری نے اپنے انٹیویوز میں بولا ہے کہ میکرز کی دیا کی بدولت یہ مادہ مقبول ٹاپ ٹو میں آئی پھر وینر بن گئی ویسے رنویر شوری کا یہ جو سٹیٹمنٹ ہے کہ مادہ مقبول میکرز کی دیا پر وینر بنی ہیں آگے بڑی ہے بٹ میکرز کی جو دیا ہے یہ تو رنویر شوری پر بھی تھی وہ رنویر شوری اور ان کی چانڈال چوکڑی جن کی پورے سیزن میں کوئی بیشنگ نہیں ہوئی کوئی پروپر فیڈبیک کوئی ریالیٹی چیک کچھ بھی نہیں دیا گیا تو میکرز کی دیا جو ہے وہ مادہ مقبول پر تھی تو کہیں نہ کہیں رنویر شوری اور ان کی چانڈال چوکڑی پر بھی بھر بھر کے میکرز نے دیا درشتی دکھائی اور بگ بوز اوٹی ٹی سیزن 3 کا جو گھر ہے اسے کہیں نہ کہیں شوری سدن بنا کر کے رکھ دیا تھا اور گرینڈ فینالے اپیسوڈ میں اینیل کپور نے جو ایک لائن بولی ہے شوری سدن کے مالک کے لئے ہو بہو یہی والی جو لائن ہے وہ بگ بوز اوٹی ٹی سیزن 2 میں بھٹ ہاؤس کی جو مالکتی پوڈا بھٹ ان کے لئے سلمان کھن نے یوز کری تھی بھلے کوئی بھی جیتے لیکن یہ جو بگ بوز اوٹی ٹی سیزن 2 ہے یہ پوڈا آپ کے لئے یاد کیا جائے گا ان کٹو یہاں اس سیزن میں جنویر شوری تمہارے نام سے یہ سیزن یاد کیا جائے گا تو رنویش اور ہی ورسز پوجہ بھٹ کی جو پرسنیلیٹی کا جو میں نے کمپیرزن یا جو ایک سیمیلیٹی اس کا انالیسز آپ کے سامنے رکھا تھا بتائیے بھائی صاحب ان کی جرنی کا جو انت ہوا وہاں پر ڈائیلوگ بھی سیم تو سیم سیم تو سیم والی کیٹیگری میں ایک چیز اور یہاں پر میں آپ کے سامنے ہائیلیٹ کرنا جاؤں گا جو کی اللہ ہے اس کی جو پرمیرزن یا کپکہ ختم ہو چکا تو میں نے یہ لائیو آ رہا تھاat پہ دیکھا نہیں لگا جیسے یہ گرنڈ فینالے اپیسوڈ کا تیلی کا شروع ہوا شروع ہوگا اور کچھ خبریں آنے لگ گئی تھی پہلے ہی ایک دن پہلے ہی آ چکی تھی خبریں تو کہ رنوی شوری انا کونڈا سائی کے تل ان سب کا elimination ہو گیا اسی سمیں میں نے کچھ ٹویٹ چیک کرے تو میں نے کیا پایا کہ مادہ مقبول کی جو کوسٹیم ہے جو ٹریس ہے وہ سب سے الہدہ ہے سب سے الگ ہے اور بلکل ویسی ہی ہے جیسے کی اس کی فیکس بھی کی ہے کہنے کے مطلب بس یہ ہے کہ جیسے پوڑا بھٹ اور رنوی شوری کی جو جرنی تھی ان کی جرنی کا کلائمیکس وغیرہ سب سیم ٹو سیم تھا ویسے ہی فیکس بھی کی جرنی کا ہے یا پھر مادہ مقبول کی جرنی فیکس بھی نے اپنی سیزن میں عمر ریاض کو یوز کرا تھا کرن کندری کو یوز کرا تھا نشانتہ چھمیا بھٹ کو یوز کرا تھا اسی طرح یہاں آپ دیکھ لیجے اس سیزن کی جو فیکس بھی ہے مادہ مقبول بھائی مادہ مقبول اور فیکس بھی میں ایک اور سیمیلیریٹی ہے کہ یہ دونوں ہی خطروں کے کھلاڑی کر کے آئی ہیں تو جیسے مادہ مقبول خطروں کا کھلاڑی کر کے آتی ہے پھر کلرس ویا کوم کا ہی بگ بوس کرتی ہے اور اسے ٹروفی دے دی جاتی ہے بلکل ایسا ہی کچھ آپ نے فیکس بھی کے ساتھ دیکھا تھا بگ بوس پندرہ میں وہ بھی خطروں کا کھلاڑی کر کے آئی تھی اور وہاں بگ بوس پندرہ کے اندر اس نے بھی خود کو بہت زیادہ وکٹمائز بگرہ دکھانے کی کوشش کری اور بڑی ہی صفائی سے اس نے کندری مندری اندری سب کو استعمال کر رہا تھا اور فیکس بھی کے ہو بہو زیرکس کو بھی مادہ مقبول ارے بھائیہ انہوں نے بھی کبھی کٹاریا کو دوست بنایا کبھی وشال کو کبھی شیوانی کو کبھی نیزی مطلب ہر جگہ کونے کونے میں ایک نیا ایک پیادہ انہوں نے پھٹ کر کے ہی رکھا تھا جس کے اوپر پیر رکھ کر کے یہ آگے نکل جائے روپ میں رہ کر کے آگے بڑھنے کی جگت لگائی مادہ مقبول نے بھی وہی اور ان سب کے اوپر ہے میکرز کا ریڈ کارپیٹ جس پر چل گیا فیکس بھی آگے بڑھ گئی اسی کارپیٹ پر چل کر مادہ مقبول بھی آگے بڑھ گئی ان فیکٹ بگ بہو سوٹی ٹی سیزن ون کی جو وینر تھی دیویا اگروال پہلے ہی ویک سے کرن جہور ایک نمطلب پل پڑے تھے دیویا آپ مطلب وہ غلط ہو تب تو سمجھ میں آتا ہے وہ غلط نہیں تھی تب بھی اسے بھر بھر کے بیش کیا جاتا تھا یہ بیشنگ کچھ اور نہیں ہے یہ ٹرافی جتنے کی ایک ننجا ٹیکنک ہے سپیشلی وہ لوگ جو کی کلرز پول سے آتے ہیں کلرز کوٹے سے آتے ہیں وہ اگر غلط ہے تب تو سمجھ میں آتا لیکن غلط نہ ہو جیسے کی آپ نے دیکھا اس سیزن میں مادہ مقبول ایک بھی غلط تھی وہ جب اس نے نیزی کو دوست بولا پھر نومینیشن موسی کو ڈال دیا پھر بعد میں الٹی وغیرہ کرنے کے نوٹیں کی تب تو وہ بھر بھر کے غلط تھی لیکن جب وہ غلط نہیں تھی جب سامنے والے بھی غلط ہوتے تھے تب بھی مادہ مقبول کو ہی چار باتیں سناتے تھے انیل کپور تم سیلفش ہو تم یہ ہو تم لوگوں کو یوز کر رہی ہو تم چارہ بنا رہی ہو یہ بکرا بھسا لیا میرے کہنے کا مطلب بس یہ ہے کہ جیسے وہ آوتار پچھر نہیں ہے وہ راجش خانہ کی اور شب و آزمی کی جہاں پر راجش خانہ اور شب و آزمی اپنے بیٹے کو لے کر کے بیشن دے بھی جاتے ہیں اور بیگراؤنڈ میں نریندری چنچل جی کی آواز میں جب اور دستوالا گانا چلتا ہے کہ چلو بلاوا آیا ہے ماتا نے بلایا ہے اسی گانے میں بیچ میں ایک لائن آتی ہے کہ جس نے جتنا درد سہا ہے اتنا چین بھی پایا ہے چلو بلاوا آیا ہے اسی طرح سے جس نے جتنی بیشنگ صحیح ہے اتنا چین بھی پایا ہے تو بیشنگ کرواؤ اور آرام سے ٹروفی لے کر کے چلے جاؤ یہ چیز آپ نے دیبی آگروال کے ساتھ دیکھی یہی چیز آپ نے چوبینا والے سیزن میں دیکھی یہی چیز آپ نے بیگ باوس کو ٹی ٹی سیزن 3 میں دیکھی اور یہ جو سیزن شروع ہوا تھا اس سیزن کے سٹارٹ میں ہی پتا چل چکا تھا کہ میکرز کا اس بار کا ایجنڈا کیا ہے اور میکرز کا اس بار کا ایجنڈا بہت ہی کلیر تھا ایک تو وہ باہر والا کونسپٹ لے کر کے آئے باہر والے کو ساری پاور دے دی اور ویکنڈ کا بار میں مطلب ایک مشن تو شروع کری دیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے یہ جو بھاری بھرکام لاو لشکر والی جو فین فالنگ لے کر کے جو لوگ آتے ہیں ان میں سے کوئی بھی ٹروفی نہیں جیتنا چاہیے اور اس مشن کی شروعات انہوں نے کری تھی وشال اور اس کو کٹاریا کو ٹونٹ مار کے اور کٹاریا کو اسپیشلی بولا بھی تھا کہ کٹاریا تم میں دم ہے تو بولو کہ الوش آرمین کا کوئی بھی انسان تمہیں سپورٹ نہ کرے تم اپنے دم پر آگے بڑھو جیت کر کے دکھاؤ اس طرح کی مطلب ایک مشن کی شروعات تو کر دی تھی کہنے کا تات پر یہی ہے کہ میکرز ڈے ونس سے ہی اپنا مشن لے کر کے چل رہے تھے اور جنتا جو ہے اسے بیوکو بنا رہے سب کو بھائی یہی جیتنے والی ہے لیکن اس کے باوجود لوگوں نے ساڑھے وارہ ایک بجے تک پہلے تک ٹک ٹکی لگا کر ساری چوتیاں میٹے خرکتیں دیکھیں اور اس کے بعد لائیو ووٹنگ لائیو ووٹنگ جب وینر لائیو ووٹنگ سے ڈیسائیڈ کرنا ہے تو یہ جو فالتو کی جو ووٹنگ ہوتی ہے ڈے ونس سے اس ووٹنگ کا کیا اس کا اچھا ڈالنا ہے کیا اور جب وینر آپ نے پہلے سے ڈیسائیڈ کر رکھاتا ساری چیزیں ویل پلانٹ ہوتی ہیں ٹروپی کا ڈیزائن کا ہیں یا پھر جس طرح سے یہ جو وینر بنتے ہیں ان کے کپڑے سب سے الگ رہتے ہیں اتنا سب دیکھ کر بھی اگر آپ لائیو ووٹنگ کے بھرو سے بیٹھے رہے تو آپ سے بڑا کوئی چوتیاں نہیں ہے اور ایکچولی میں دیکھا جائے تو ایسے چوتیوں کو نہ صرف بگ بلکہ یہ فیک ووٹنگ ٹرینڈ والے فیک پول والے فیک رینکنگ پول پپولیریٹی پول اس طرح کے پول بنا بنا کر کے لوگ آپ کو چوتیاں بناتے ہیں کیوں بناتے ہیں کیونکہ آپ ایکچولی میں بننے کے لئے بیٹھے رہتے ہو جب آپ کو پتا ہے جب آپ کو پہلے سے ہنٹ مل چکی بھائی بہار والا کونسپٹ ہے اور انہل کپو نے مشن شروع کر دیا تھا کہ بھائی یہ جو تم بھاری بھرکم فین فالوئنگ والے جو آتے ہو اندر تم خام خامے س tooling ہو رہا۔ ایچویں میکر ڈمر کر دیا بھائی big boss 16 میں چھپری جیت گیا league boss ھونٹے ٹھو میں بھیک چھپری جیت گیا ھ Leonardo ڈمر کی بے سٹرا میں یہ مانی بتانہ جو خود اپنے year double ب 주� Kurum جزہت کی منی بدنام چڑیا اور چڑیا اور کھل رہا تھا آئیچہ کوٹے والی نے ایک ڈیمپل والی لڑکی کا ذکر کر رہا تھا یہ منی بدنام جبہے ڈیمپل والی لڑکی تھی اب پتا چلا آپ کو can $2 گ پ سے کن تھی ڈیمپل والی رہے lá بنی ne over two بارائی اللہ Tymeas مدیم historically یہ مینیں بدنام جو کہbas اللہ چیٹنگ اوپر لیکچر دے رہا تھا کھوڑ مونی بدنام مطلب کتنا دودھ کا دولا ہے آپ دیکھ لیجیے اب اینکونڈا جو ہے اسے مورالیٹی کے لیکچر مونی بدنام دے رہا تھا اور میڈیا جو آئی تھی وہ بھی اینکونڈا کو آئینہ دکھا رہی تھی بٹ ایک بار بھی شو کے ہوسٹ انیل کپون ہے اینکونڈا یا رنوی شوری یا ان کا جو گینگ ہے اسے کوئی ریالیٹی چیک نہیں دیا یہی پر آپ سمجھ جائے نا کہ یہ شو کتنا ون سائیڈ تھا رنوی شوری کو اب ضرور دکھ رہا ہے کہ میکرز کی دیا کی وجہ سے یہ مادہ مقبول ٹروفی جیت گئی بٹ رنوی شوری اور ان کا جو پورا گروپ ہے وہ بھی دیا کے بھروسے ہی میکرز کی دیا کے بھروسے ہی ٹاپ فائیو ٹاپ 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 فور جو جہاں تک آیا وہ میکرز ہی انہیں لے کر کے آئے ہیں اب اتنا سب دیکھ کر بھی بہت سارے ایسے لوگ آئیں گے جو بولیں گے نہیں ان کے ووٹ کی وجہ سے کرتکہ وہاں پہنچی تھی ٹاپ فائی میں جبکہ کرتکہ نے تو سیکنڈ یا تھرڈ ویک میں بول دیا تھا کہ وہ انڈ تک ہے اور آپ خود دیکھئے نا اینہ کونڈا جسے انہیل کپو نے کبھی زلیل نہیں کرا وہ منی بدنام آ کر کے زلیل کر رہا ہے میڈیا والے آ کے زلیل کر رہے ہیں اور پورے سیزن میں ایک ہی مدہ رہا ہے کیا کیونکہ جس طرح سے وہ تھپڑ والا مدہ اور وشال کا جو کمنٹ والا مدہ تھا وہ مدہ ویک نمبر 2 ویک نمبر 3 ویک نمبر 4 ایون گرینڈ فینالے میں بھی وہ تھپڑ کانڈ کے اوپر وہ کمنٹ کے اوپر چرچہ چل رہی تھی اب جس طرح سے یہ وشال کا کمنٹ اور اینہ کونڈا کا تھپڑ اس مدے کو اتنا ڈریک کیا گیا ہے آپ آئرینی دیکھئے کہ اس مدے میں جو لوگ انوارف تھے ان دونوں میں سے کوئی بھی ٹاپ ٹو یا ٹاپ ٹری میں نہیں تھا ان فیکٹ وشال تو پہلے ہی باہر اٹھا کر کے پھیک دیا گیا تھا اور ٹاپ ٹو میں یا ٹاپ ٹو میں وہ لوگ ہیں جن کے کوئی مدہ ہی نہیں تھے ان شورٹ بہت اچھے سے میکرز نے وشال کو اینہ کونڈا کو کٹاریا کو بھر بھر کے یوز کر رہا ہے یوز ان تھرو مطلب اچھے سے چوس لیا اور جب ضرورت ختم ہو گئی تو اٹھا کر کے باہر پھیک دیا اب یہاں گھنگور لیول کا آشر ہے دیکھئے کہ یہ جو کنٹسٹنٹ ہے انہیں بھی اچھے سے پتا ہے کہ ان کے ساتھ انفیر ہوا ہے لیکن کسی بھی کنٹسٹنٹ نے اپنے لیے کوئی آواز نہیں اٹھائی لیکن ان کے لیے سستے وکیل بن کر کے کود پڑھتے ان کے فینس جیسے کی کٹاریا کو جب باہر نکالا گیا تو لوگوں نے آرے بوائکوٹ کرو بوائکوٹ کرو بوائکوٹ کرنے والے لوگوں نے دو دن بعد واپس سے گرینڈ فنالے دیکھنے کے لیے اس جیو سینما کو پھر سے انسٹال کر لیا جسے دو دن پہلے سب انسٹال کر کر کے گھوم رہے تھے اور یہی نہیں جس کٹاریا کے لیے اس کے فینس انفیر ایوکشن انفیر ایوکشن بوائکوٹ بگ بوس کی پی بیڈی بجا رہے تھے خود کٹاریا نے ایک بار بھی اپنے مجھ سے یہ نہیں بولا کہ اس کے ساتھ غلط ہوا میں آپ کے سامنے کٹاریا کا ویڈو پلے کرتا ہوں آپ خود سنیے گا کٹاریا کیسی باتیں کر رہا ہے کومنٹ بھی میں نے دیکھے میں نے جو پوز ڈالی تھی کہ آپ کے ساتھ غلط ہوا آپ فنالے پر مجھ جانا یار تو دیکھو میں اس پلات فارم کیا شو ہے بلکل اجت ہے اس کی پوری تو وہ اجت نہیں گرانی آپ نے جو بولا مجھے کہ بھائی آپ کے ساتھ یہ ہوا تو آپ نے سنا یہ کٹاریا کیسے بول رہا ہے کہ ایک لیسن ہے ٹھیک ہے اس نے اپنے مجھ سے ایک بار بھی نہیں کہا کہ اس کے ساتھ غلط ہوا اس نے فین پر ڈال دیا کہ میں بھی کمنٹ پڑھ رہا ہوں کہنے کا مطلب ہے کہ جس کنٹسٹینٹ کے لیے آپ اتنے ہابلے بابلے ہو جاتے ہو ان کنٹسٹینٹ کو تو بلکل فرق نہیں پڑتا ہے میرے کو کمنٹس آتے تھے جب وشال کا الیمینیشن ہوا تھا کہ بھائی گلت ہوا ہے میں بھی جانتا ہوں گلت ہوا ہے وہ بھی جانتا ہوں گلت ہوا لیکن اس کو فرق نہیں پڑھ رہا نا اگر ان لوگوں کو فرق پڑھتا تو یہ لوگ گران فینالے میں نہیں آتے لیکن نہیں باہر فینس ٹرینڈ پر ٹرینڈ کر رہے ہیں انفیر ایوکشن کے لیکن یہ کنٹسٹینٹ وہ ڈانس پریکٹس کر رہے ہیں ڈانس ریہرسل کر رہے ہیں کاؤسٹیوم کے وہ ٹرائل وغیرہ چل رہے ہیں تو جب کنٹسٹینٹ جو ہیں انہیں خود کو فرق نہیں پڑھ رہا ہے اور یہ لکیش کٹاریا جس کا گوڑ فادر وہ الوش آتا بڑی وہ پیپڑی بجاتا ششتم ہیں ششتم پھاڑ دیں گے جبکہ حقیقت میں اینڈے مول اور جیو سینما نہیں یہ الوش اور اس کا جتنا بھی ہے لپڑ چھنٹسوں کا سسٹم ہینگل کر کے رکھ دیا ہے اور آپ نے وہ کٹاریا کے سٹیٹمنٹ تو سنا ہی نا کٹاریا کتنے پولائٹلی بات کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے everything happens for a reason ارے بھائی صاحب اندر کھانے میں ان کے کانٹریکٹ ہیں انہیں پتا ہے کہ میکرز آگے پیچھے ان کو کہیں کہیں کمپسٹیٹ کریں گے جیسے کہ مادہ مقبول اور فیکس بھی خطروں کے کھلاڑی نہیں چیت پائی تو ادھر آ کر کہ ان کو کمپسٹیٹن کے طور پر یہ ٹروفی پکڑا دی اسی طرح سے لوڑ کے شکٹار یہ آنے والے ٹائم میں ہو سکتا ہے جھلک خطروں کا کھلاڑی یا بگ بواث جو ٹی وی پائے اس میں وائلڈ کٹ بن کر کے آ جائے اور انہیں اچھا خاصا پائیسہ تو ملائی ہے تو یہ کانٹسٹن جن کے لئے آپ سستے وکیل بنتے ہیں ان فیرے خطروں کو تو کوئی فرق نہیں پڑھتا ہے ان فیٹ یہ کانٹسٹن جن کے لئے آپ لوگ اتنے چاہی سے جاتا خیتلی گرم موڈ میں چلتے ہوں ششٹم ہے کی پیپڑی بجاتتے ہو اون انسٹال ان انسٹال حقیقت میں چاہے وہ الوش ہو یا کٹاریا یا وشال یا پھر کوئی اور کانٹسٹن یہ لوگ میکر کے رحموں کرم پر پلتے ہیں اور میکر جو بھی بولتے تو یہ چاہے کٹاریا ہو چاہے اس کے باب الوش کیسے کیسے ہونے والا ہے یہ ساری چیزیں سب کو Affairs میں باتا رہتی ہے اور یہ جو Contract ہوتا ہے اس کے بارے میں مادہ مقبول اور اس سیزن کے جو winner ہیں اس نے اس میں بالا کہ میرے NagarCaromin�를 انجھے بھوکا نہیں ہمار دارا بھی خواب سے حیث علم کچن 승بی وiverzahar جس طرح ساجد خان کے کانٹریکٹ میں تھا کہ وہ پبلک بوٹ سے نہیں نکلے گا اس کی بیشنگ نہیں ہوگی اسی طرح رنوی شوری کے بھی کانٹریکٹ میں ہوگا کہ وہ ٹاپ فائب تک آئیں گے ان کی کوئی بیشنگ نہیں ہوگی تو کانٹریکٹ کا اور جو سکرپٹ کا جو کھیل ہوتا ہے یا یہ کہیں کانٹریکٹ پلس سکرپٹ کا سنگم is equal to big boss اب آپ کے کیا ہیں opinions اور آپ کی کیا ہے thought process اس سیزن کے بارے میں اور especially جو winner بنی ہے مادہ مقبول کیا وہ آپ کو deserving winner لگتی ہے بھائی میں اپنا بتا دوں پہلے مجھے تو اس سیزن میں کوئی بھی winner material جھومنے سے بھی نہیں دکھا اور یہ مادہ مقبول جب اس کی بیشنگ ہوئی تھی تب اس نے کہا تھا اپنے سپائی میں سر آئی ڈالنو باہر کیا پوٹرے کرایا جا رہا ہے آئی ڈالنو سر کیا پوٹرے کرایا جا رہا ہے مطلب اگر تمہاری بیشنگ ہو رہی ہے تو makers غلط دکھا رہے ہیں کچھ ہلک پوٹرے کر رہے ہیں تو تمہارے ہی logic سے چل کر کہ ہم یہ نہیں کہا سکتے کہ makers purposely تم کو negative دکھا رہے تھے so that تمہارے پرتی sympathy کا ماحول بنے اور پھر ایک ریبیو تھا میرا اس ریبیو میں میں نے کہا بھی تھا کہ مادہ مقبول سے وہ captaincy چھین لیا گئی وہ باہر والی بنی تو وہ ادھکار بھی چھین لیا گیا اور میرے ہی شبد ہیں چھوٹے 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 پاور اسے چھین کر اسے کوئی بڑی چیز یا نہیں بڑی چیز کیا تروفی بغیرہ شاید اسے دینے کی تیاری کر رہے ہیں makers اور eventually وہ ہی ہوا ہے اس چیز کو مادہ مقبول سرے سے ignore کر دے گی اور وہ یہاں پر ایک دم سے کنی کٹ جائے گی اب نہیں بولے گی makers اسے بنر بنانے کیلئے ہی ساری چیزیں پورٹرے کر رہے تھے اتنا غلط دکھا رہے تھے سمپتی وغیرہ ملے تو مطلب جب تمہاری بیشنگ ہوتا ہے جب تم جیت جاؤ تو ہاں ہاں سب اچھا سب اچھا تو یہی ہوتا ہے جب آپ جیت جاتے ہو تو بھائی ساری چیزیں چنگ ہیں اور جب آپ نہیں جیت پا ہو جیسے makers کی دیا پر یہ ہے تمہیں makers کی دیا کا لاب نہیں ملا تمہاری تو کبھی بیشنگ تک نہیں ہوئی ہے تو یہی ہے جو جیت گیا اس کے لئے سب بڑیا ہے جو ہار گیا اس کے لئے انگور کھٹے ہیں تو شاوری صاحب اپنے کھٹے انگور دکھا رہے ہیں یہی شاوری صاحب کو اگر بگ بہت آٹھارا کا آفر مل جائے گا تو جیب لب لبا شاوری صاحب بھی پہنچ جائیں گے اور یہ کٹاریا جس کے فینس انسٹال انسٹال انفیر انفیر کر رہے ہیں کٹاریا کو آفر آئے گا تو کٹاریا سب سے پہلے بھاگ جائے گا بگ بہت آٹھارا کے کٹیسٹن کے فیور میں سکرپٹ جائے تب تک آپ کو سکرپٹ نہیں دیکھتی ہے لیکن جیسے ہی اس کٹیسٹن کے اگینسٹ یہ سکرپٹ چلی جائے جیسے وہ فکرہ کو ہرانے کے لئے سکرپٹ کسی کو نہیں دیکھی لیکن اس سیزن میں الوش اور اس کے جتنے فینس سب کو سکرپٹ دیکھ گئی مطلب تمہارے سیزن میں تمہیں سکرپٹ نہیں دیکھی اب تم کو سکرپٹ دیکھ رہی سکرپٹ ابھی بھی ہے اور سکرپٹ ہمیشہ رہے گی خود رنبی شوری نے بولا تھا شیوانی کماری کو ایک اپیسوڈ میں کہ دیکھ بھلی ریالیٹی ہے لیکن یہ ہے ایک شوہ کیامرہ وغیرہ سب ہے نہ صرف کیامرے بلکہ ہر کٹیسٹن کو پر ایک مائک بھی لگا ہوا ہے ویکنڈ کا وار میں ڈیزائنرز آتے ہیں کپڑے وغیرہ پروائیڈ کرتے ہیں ہوسٹ جو رہتا وہ سامنے سکرپٹ رٹا ہمار کے پڑتا ہے کتنے سارے تو ایکزامپلز ہیں اور جس طرح سے یہاں پر مادہ مقبول کو وینر بنایا گیا ہے اس کے پیچھے بھی تگڑی والی سکرپٹ ہے آپ تو جانتے ہیں بگ بوس پندرہ کے بعد کوئی ٹی وی فیس جیتا ہی نہیں ہے تو جتنے بھی ٹی وی لوبی ٹی وی ایکٹرس ایکٹرز جو ہیں وہ تو مطلب بگ بوس میں آنے سے کتراتے ہیں جیسے پچھلے سیزن انکیتہ لوکھنڈے وہ تو باہر آ کر کے بولی اللہ بھائی صاحب کیا فائدہ جس کے زیادہ فالرز وہی جیت جائے گا تو ہم کیا کریں جوب چھوڑ دیں کیا تو بھائی ٹی وی ایکٹرز ٹی وی ایکٹرسز کو بگ بوس میں لانا ہے میکرز کو تو کیا کریں اب بھائی صاحب کسی نے کسی ٹی وی فیس کو تو جتا نہیں پڑے گا تو لو بھائی کٹاریا تیرے فالرز زیادہ ہے تو بھائی نکل رشال تیرے فالرز زیادہ ہے تو بھائی نکل نیزی تیرے بھی اچھے خاصے فالرز ہیں اور تجھے تو دیسی ہیپپپ کمیونیٹی کا سپورٹ بھی ہے سارے چھپری جو ہیں وہ ایمی ویہ ونٹائے ونٹائے رفتار وغیرہ سب اس کو بھر بھر کے اس کے لئے ووٹ اپل کر رہے تھے مجھے بھی لگا تھا کہ یہ جیت جائے گا لیکن نہیں میکرز نے لازٹ منٹ پر وحی کیا جس سے کہ انہیں بیگ بوس اٹھارہ میں فائدہ ہو سکے سننے میں آئے کچھ بجلانی وغیرہ یہ آ سکتے ہیں بجلانی بھی کلرز کو ٹک آ ہے اور بھی کئی سارے ٹی وی سیلیبرٹیز کو میکرز اپروچ کریں گے اور وہ سیلیبرٹیز بولیں گے ہم نہیں آئیں گے کوئی چھپری جیت جائے گا اس لئے میکرز نے اس سیزن میں ایک ایک اگزامپل سیٹ کر دیا ہے ایک ٹرینڈ سیٹ کر دیا ہے کی بھئی ضروری نہیں ہے کہ جس کے زیادہ فالورڈ سے وہی جیتے ہیں آفٹر آل بگ بوس نے بولا گا فیروس خان کے انداز میں ابھی ہم زندہ ہیں اور یہ ہمارا کھیت ہے ہماری بھیس ہے اور ہماری ہی لاٹی ہے ہم جو چاہیں گے وہی ہوگا کیونکہ ابھی ہم زندہ ہیں تو ٹی وی سیلیبرٹیز بگ بوس میں آنے سے نہ کت رہا ہے اس کے لئے ٹی وی فیس کو یہاں پر جتا دیا گئے ہے اور وہ چھپری جو بھاری بھرکم فالوینگ لے کر کہتے انہیں ووٹنگ میں لائے بغیر سیدھا گھر سے باہر لات مار گر کے نکال دیا وہ باتیس ملین فالورڈ والا آدنا سا آدنا یہ کئی سارے ملین فالورڈ والا یہ کٹاریا اور الویش اور یہ کیا نام اس کا وشال بغیرہ مطلب ان کے فالورڈ کی ضرورت ہی نہیں پڑی تو اب تو آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کیا نیکس لیول کی پلاننگ کرتا ہے بگ بوس یہ پلاننگ آپ سمجھیں بھی اور اپنے دوستوں کو سمجھائیں بھی کی بگ بوس کا شو ہے بگ بوس کی مرضی ہے وہ آڈینس صرف چوتیا بننے کے لیے خود کو انوالف کرتی ہے ایموشنلی انوالف کرتی ہے پلیز ایموشنلی خود کو انوالف اور انویس کرنا چھوڑ دو ٹائم پاس کے لیے شو دیکھو ملن رنجن کے لیے دیکھو اور چاہو تو میری ہی طرف شو میں کتنی سکرپٹ ہے کتنی ریل ہے یہی چیزیں ٹٹولے کے لیے بھی آپ شو دیکھ سکتے ہیں چلیئے انہی باتوں کے ساتھ ویڈیو ختم کرتا ہوں Thank you so much